اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نیلی کندر ویلوگز تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب کے ریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں نے بنایا تھا شلجم چکن اور شلجم کو میں نے بائل کر کے اس کو میش کر لیا اب میں جو چکن ہے وہ ریڈی کروں گی تو اسی پریشر ککر میں میں نے آئل ڈال دیا آئل میں میں نے کھڑنسالے ایڈ کی ہیں دو بڑی علاچی تین عدد دالچینی کے پیس ہیں تیز پتہ ان کو تھوڑا سا فرائے کر کے اب میں اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ڈال دوں گی اور ان کو لائٹ پنک سا کلر آنے کے تک فرائے کروں گی تو لائٹ پنک کلر ان پر آ چکا ہے اب میں اس پر اس میں لہسنا درگ جو کٹا ہوانا وہ ڈال دوں گی اس کو تھوڑی دیر فرائے کروں گی تو قائز لہسنا درگ اور پیاز جو نا وہ فرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں پاورڈر مسائلیں جہاں وہ عید کر رہی ہوں نمک اور پیسی ہوئی اور کٹی ہوئی سرک میٹچ ہے زیرا پاورڈر ہے خوشک دنیا پاورڈر ہے اور حلدی ہے ان کو ایڈ کر کے میں نے آدھا کپ اس میں پانی ڈالایا اس کو میکس کر کے دو منٹ کے بعد میں اس میں ٹاماٹر اور سبز میچیں جو کٹی ہیں وہ ڈالوں گی اس کو اچھے سے میں میکس کر کے اور جو نا ٹاماٹر باقی سارے مسالیں جو نا ان کو سوفٹ کروں گی اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی کم تھا تو اب میں اس کو کور کر کے تھوڑی دیر مسالہ تک تب تک سوفٹ ہو جائے اور اتنی دیر تک میں اس کو پکاؤں گی تو یہ دیکھیں گائز جو ٹاماٹر ہیں اور پیاز ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو میش کر رہی ہوں اور ان کا جو چھلکہ ہے نا وہ الگ کروں گی ٹاماٹروں کا تو اب میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے چکن کو اس میں اچھے سے میکس کر کے اور اس کو میں لڈ لگا کے چار سے پانچ منٹ تک میں نے رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے اب میں اس کی اچھی سے بنائی کروں گی بہت ہی کیک ریسی پی ہے گائز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومینڈ بکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی تو لوگ جائیں وہ شلجم میں چینی شکر یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں لیکن مجھے پسان نہیں ہے اور یہ ایسے ہی بہت ہی مزے کے بنے تھے تو اب میں نے اس میں بوائلڈ اور میش کی گئے وہ شلجم جہاں وہ ڈال دی ہیں ان کو اچھے سے میکس کروں گی تو گائز اگر آپ کو میری ریسی پی پساند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ جن فیملی کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹرائم آیا تو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہائر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے اور تاکہ جو چکن آنا وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اگر تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اور اب میں اس میں سبس میرچے ڈال دوں گی اور اب میں نے ڈال دیا اس میں سبس دھنیاں بھی اور اس کو اچھے سے میکس کروں گی تو گائز شلجم اور چکن کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو اب میں ان کو جو ہے نا وہ اس میں میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو میکس کر لیا ہے اور جو شلجم چکن آئیے بلکل تیار ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں ساتھ میں میں نے زیرے والے جو رائس ہیں وہ بنائے تھے تو یہ دیکھیں گائز جو آج کا ڈینر ہے وہ ریڈی ہے اور آپ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے کتنی اچھی لک ہے جو شلجم چکن ہے اس کی بھی اور زیرے والے رائس کی بھی تو گائز آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ